تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سسی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کمان رہے ہیں کیا میرا اس پر حق نہیں بنتا میں کہہ رہا ہوں کہ حق دو وہ بھی نہیں دیتے ہو ساتھ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشر مسائل ٹھیک نہیں ہیں مسائل زیادہ ہیں پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ کی فالسوں کی وجہ سے ہیں عمران خان انہی مسائل کے ساتھ یہ بل چلا رہا تھا بجلی کی جنیٹ سولہ روپے تھا پیٹرل ایک سو پیتاریس روپے تھا پیتاریس روپے تھا کاروبار آپ کے سامنے سا کتاں چل رہا تھا روزگار ماشاءاللہ روزگار کتاں چل رہا تھا انڈسٹری چل رہی تھی ڈالر کا کیا ریٹ تھا آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ لائک ہیں ہم نہ اہل ہیں یہ مو زبانی کہنے سے نہیں بنتا آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کو پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے دینے دعوتے ہیں میری بقول ان کے ایک سو بیس عرب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بھی لذا نہیں کالہرز میں برداشت نہیں چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے دنیا کی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیگز آئے ہیں اور بڑی چیلے آئے ہیں ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس ہیں کتنے بنگلے بنائے جہدادے خریدیں منی لارٹنگ کی وہ ریکارڈ موجود ہے کئی لیگز موجود ہیں ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے احساس پوراں کیا ہے ریلیف ہے بی آئی ایس بھی کیا ہے ریلیف ہے ابھی ہم نے مہرمزان میں دس سر روپے دیا ریلیف تھا تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں کہتا ہوں کٹوڈی کر لو تمہیں کیا تکلیف ہے اس کا مطلب ہے تمہاری پتماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو نہ کٹوڈی کرتے ہو نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو اور تم میری بجلیاں کارتے پھروگے اور تم میرے صبح میں یہاں پہ پھروگے ایسا نہیں ہے کسی بیلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بلکل جرم ہے جب عوام کے لیے جاؤں وہ سب ساتھ جائیں گے یہ جرم نہیں ہے یہ حق ہے یہ وابڈا کے آفیس میرے صبح میں ہے اس صبح کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صبح کے لوگوں کی خدمت کرے گا وہ اس صبح کے ریلیف دلائے گا نہیں دلائے گا پھر میں ٹیک اور بھی کر سکتا ہوں پھر میں ظلم کرنے والوں میں فیارے بھی کر سکتا ہوں میں ان کو ادر بھی ڈار سکتا ہوں اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا یہ غیر ذمہ داری ہے میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں مجھے فخر ہے اس پہ اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے اچھے بن کے تعلقات پناتے پھر ہیں اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے میں یہاں سے یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغان دے رہا ہوں کال پیسکو چیزیں جو میری بات ہوئی باہر زنڈے کلو شیڈی سے اچھارا زنڈے ہوگی یہ مجھے ابنی ریپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی اور میں نے کال بھی اس بیٹی میں کہا تھا آئی جی صاحبی موجود تھے تیسٹی صاحبی موجود تھے کہ جھوٹ اور دکھا میں برداشت نہیں کروں گا نہ میری تربیت یہ ہے اور میں میری پارٹی کی یہ تربیت ہے میں یہ برداشت نہیں کروں گا پدرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میں میرے صاحب بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا ایک سو بیس رب کٹ لو ایک سو بیس رب کٹ کے تو بلے چوبیس گھنٹے بلی دینی چاہیے غریب اس ملک کو تم نے بنا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو ایک سو بیس رب رکھ لو لیکن میری لوڈ شیڈنگ جنہی راکوں میں اٹھارہ گھنٹے ہیں وہاں بارہ ہوگی جو بارہ ہے وہ آٹھ ہوگی جو آٹھ ہے وہ چار ہوگی جو چار ہے اسی پر ہوگی میرا پیسہ بنتا ہے اس کا ساٹھ ہرب ساٹھ ہرب میری سوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کو بہت بھوک ہے کہ آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں پھرے ملک کے لیے دینے کو تیار ہو اور پھر بھی آپ کو کہو کہ نہیں پھر بھی آپ کو کہو نہیں مطلب ہی ہے کہ آپ ہمیں وہ کہہ دے ہیں نا کہ سانا فالیسر گارڈ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہ آپ کو بینڈیٹ ہے نہ آپ کے ساتھ عوام ہے نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا یہ تو ہماری پانٹی کی تحریک ہے اور ایک ہی عوام کی طریق ہے اور باقی آپ کا زور بھی ہمیں دیکھنی ہے کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے ایک دن میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منیشر تھا کشمیر افیرز کا تو ہر کشمیری مجھے کیا کہتا تھا کہ ہم پشتوروں کیسے یہ عزت کرتے ہیں کہ پشتوروں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آگر تمہارا کیا حال ہوگا سوچو جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر آج بھی شکریہ آزادا کرتے ہیں انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے تو پھر ہمیں اس باتیں مت لاؤ بیٹھو بسنے کو حل کرو نہیں کروگے تو غیر کی مہداری تو چھوٹا لفظ ہے اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے رشتری میں ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکٹری میں الفاظ ہی نہ ملیں ڈکٹرییاں ستم ہو جائیں گی الفاظ ستم ہو جائیں گی اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا کہ بعد کے الفاظ ستم ہو جائیں گے آپ کی بردار ستم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ہم وہاں سے شروعات کریں گے فاتہ اور پاتہ کے اوپر ٹیکس کی حوالے سے یہ جو بات چیس ہو رہی ہے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس ہی لگا سکتا یہ میں برو آف دہ ہاؤس کہہ رہا ہوں میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤگے میرے لوگوں کو جو سے کھڑا رہے ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لگے صوبے کو آن بورڈ نہیں لگے لانڈر آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں تم کو پیسے لوٹو کھاؤ مجھے حق بھی نہ دو اور میں بیٹ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا آ کے دیکھو یہ تجربہ کر کے دیکھو دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے ہاں ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو بات کر کے ٹیکھوڑر کو بٹھائیں گے بات کریں گے پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر سے جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے لیکن اس طرح نہیں